موسیقی کسی کا درد اپناو تو جانے یہ غربت ختم کر پاؤ تو جانے ذرا اپنے محلوں سے نکل کر جو ہم کھاتے ہیں وہ کھاؤ تو جانے سیچویشن ہے بگڑتی جا رہی اسی لیے آ رہے ہیں واسے چودھری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑک دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام اون ورکے منڈے بلا وجہ مشورہ دے کے مار کھا لیندے بلکل تھاقزہ تو اسے ہی کہہ رہے ہیں چوئی شجاہ صاحب مجھا کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تاڑی واسے میں گانا کریں گھسات نہیں کروں پرویز کٹنگ صاحب نے کہہ رہا ہے سیاست چھٹوں میں تنپلوان نہیں سکا پرویز علاج صاحب نے کہہ رہا ہے تاڑی اگر اسمبلیاں توڑنیاں سنتے پہلے مہرنا تھے پشورہ کر رہا تھے داپٹر یاسمین آشی صاحب نے جا کے کہہ رہا ہے کہ میں جیم جو آئین کرنا میں نے ایک جوگر گفٹ کرو کہ احملی شاہ صاحب نے کہہ رہا ہے جیلا ہو رہا جو میں تاڑی ایک سرے فریق راما گا بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان شمیل نون کے ایم پی ایت ہے پنجاب اسمبلی کے اندر جناب میاں طاہر جمیر مرکستان دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان پاکستان طریق انصاف کی ایمینے ہیں یا نہیں ہیں وہی بتائیں گی مہترمہ کول چوزب ویلکم ٹو دے شو جی ماشاء اللہ آج پھر میاں صاحب تشریف لاین سر بہت شکریہ آپ کا آپ آتے ہیں میاں طاہر جمیل آئے ہیں پیہ جی بڑے دن بعد آئے ہیں مگر ویسے کے ویسے ہیں وہی ہونٹوں پہ پیاری مسکرات لے کے بیٹھے ہیں یہ بولیں گے تو جانیں گے کہ اندر سے یہ کیسے ہیں کیسے ہیں کیا بات امند دیوے بالی رکھو اچھا پا جی چنگی قدر وخالی رکھو تے باگے نو جو اجڑا نہ دے وے باگے نو جو اجڑا نہ دے وے سوچ سمجھ کے مالی رکھو مشکلیں ہی مشکلیں ہیں آسانی بہت دور ہے جو مرضی کر لو مہنگائی ہونی ضرور ہے ذاتی لڑائی نون لیگ اور پی ٹی آئی کی ہے تاہر بھائی اس میں غریب عوام کا کیا قصور ہے جی میاں صاحب کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے جی اللہ کا کرم ہے اب تو سکون ہے نا جی بلکل سکون نہیں ہے بلکل سکون ہو چکا ہوئے جی بلکل سکون نہیں ہے لگ رہا ہے جو چہرے پہ لالیاں ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ محول بہت اچھا لگ رہا ہے یعنی پہلے بھی اللہ کا شکر تھا اگر اچھے کام کریں تو چہرے پہ نور ہی رہتا ہے اچھا کون جس کے چہرے پہ نور ہے مجھے بلکل ٹھیک ٹاک یہ آپ نے ان کا کیا حال کر دیا ہے وہ جس طرح کے کرتو تو حال ویسے ہی ہوتا ہے پہلے تو یہ بتا دیجئے آپ ام اے ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بھی آج کل سمجھ نہیں آتا اپنی مرضی سے ام اے ہیں اور جب ہمارے چیئرمن کی اور ہماری مرضی نہیں ہوگی تب ہم اے نہیں ہوں گے کسی کے کہنے سے ہماری ام اے شپ ختم نہیں ہوتی تو اس سے آپ سے ام اے ہیں نہیں مگر یہ تو چلے آپ کی مرضی اور چیئرمن کی مرضی ہوگی لیکن کونسٹیوشن کے حساب سے آپ ہیں یا نہیں ہیں جی کونسٹیوشن کے حساب سے بالکل ہے ابھی آپ ام اے ہیں ٹھیک ہے اگر جب آپ خود ام اے ہیں تو آپ نے ان بچاروں کو کیوں اپنی سیٹ سے اٹھا دیا ان کا کیا قصورتہ یہ تو ام پی اے کی سیٹ سے گئے نا تو اسی لئے تو آپ نے ظلم بھی تو ان کے ساتھ کیا نا یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ام اے شپ ہماری ان کے ساتھ ہی جائے اس کے لئے انہیں نیشنل اسیمبلی ڈیزول کرنی پڑے گی اور اسی کے لئے ہم زور لگا رہے ہیں یہ ویسے کیا آپ لوگوں نے اس آگڈار صاحب کی مدد کرنے کے لئے جو تھی اسیمبلیاں تڑھوا دیں تاکہ بجلی کم یوز ہوگی دیکھیں انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شادیوں پہ بھی پابندی لگا دیں گے شادی کے کھانے پہ بھی پابندی لگا دیں گے بجلی کا استعمال بلکل بند کر دو بجلی کے بل ضرور دینے گیس کا استعمال بند کر دیں گیس کے بل ضرور دینے تو ہم نے کہا کہ یار پھر اسیمبلی کی بھی بجلی اور اسیمبلی کی گیس کے بل بھی ہم الیکشن کے بعد یہ بکٹھے دے دیں گے فیلحال اس آگڈار صاحب جو توپ چلانے آئے تھے ڈالر کی اوپر اس کو ذرا وہ چلا کے دکھا لیں پورے پاکستان کو کیا کرنا چاہتے ہیں دائر صاحب کتنی کفایت شہرانہ قسم کی ان کی اپروچ ہے کہ انہوں نے آپ کی اسیمبلی بند کروا دی دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی ہے پرونہ کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر ایک انڈسٹری کا بھوم آیا تھا جب بنگلہ دیش بند ہو گیا انڈیا بند ہو گیا چائنہ بند ہو گیا اس کے سارے آرڈرز جو تھے وہ ہمیں مل رہے تھے اور اس وقت وزیراعظم عمران خان تھے یہ بتانا ضروری ہے یہ کیسے ہو گیا سکتا وہ بات سنیں نا بات یہ ہے کہ اس میں کوئی وزیراعظم کا کوئی رول نہیں تھا کرونا ہے کمال تھا کیونکہ باقی جو ممالک تھے ان کی پروڈکشن بند ہو چکی تھی اس کی وجہ سے ہمیں آرڈرز مل رہے تھے مطلب ہمیں ہیٹ ہونے کے لیے باقیوں کو بند کرانا پڑے گا بات یہ ہے کہ ہم اب انشاءاللہ ایسی پالیسیاں بنائیں گے کہ جس سے مہنگائی کے خاتمے کی طرف آم جائیں ہمیں غریب لوگوں کو ہم جب دیکھتے ہیں ہماری اپنی انڈسٹری کے اندر جو غریب لوگ کام کر رہے ہیں وہ جو تیسزار پہ مہینے کی تنخواہ لیتا ہے اس کا تو بہت برا حال ہو چکا ہے تو ہم یہ اپنی پارٹی کے اندر بھی بات کرتے ہیں فنانس منسٹری کے اندر بھی یہ ڈسکشن ہوتی ہے ابھی فیصل آباد کا وفد لے کے ہم پچھلے ماہ ڈار صاحب سے ملے تھے جو ہمارے تحفظات سے ہم نے ان کو اگاہ کیا بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے ہم نے ان کو بتایا انہوں نے معاملات کو سیٹ کیا سیٹ کیا بلکل انہوں نے جو ہم گزارشات لے کر گئے تھے اس میں سے انہوں نے کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہماری باتیں تھیں ان کو مانا اور مان کر ہمارے جو تاجر حضرات تھے انہوں نے جو ان کے معاملات تھے وہ کلیر کیے کلیر تو ابھی بات یہ ہے کہ مسئلہ ہے مہنگائی کا مہنگائی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دو سے تین ماہ کے اندر ہم چیزوں کو ٹریک پر لے آئیں گے اور یہ جو کیا دھرا ہے میڈم اس ٹائم پر کہاں پر تھی یہ ماشاءاللہ سے ابھی کہتی ہیں کہ ہم امنے ہیں ابھی انہوں نے یہاں پر یہ فرمایا ہے آن ریکارڈ فرمایا ہے تو ان کی ایک زرہ ٹیپ ریکارڈ چلائیں نا ان کا ایک پروگرام میں جہاں پر یہ بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو اپنا استیفہ دے چکی ہوں اپنے قائد کے کہنے پہ اگر کہتی ہیں تو میں کوئی کلیپ نکال کے ان کا دکھا دیتا ہوں یہ اپنے مو سے کہتی ہیں کہ میں رزائن دے چکی ہوں میں ہمیشہ اپنے ہی مو سے کہتی ہوں جو کہتی ہیں ہر کوئی اپنے مو سے ہی کہتا ہے لیکن مو مو کا فرق ہوتا ہے بات یہ ہے یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اصل جو مسائل ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے ہیں یہ آپ کہہ رہے دو تین مہینے میں آپ کنٹرول کر لیں گے ہمیں بڑی امید ہے نہیں وہ تو ہمیں بھی جی کہ اپنے پر لیٹرل کے انت تک ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عوام کو ضرور ریلیف دیں گے جے بچ گئی عوام تھے پھر ریلیف ہی دیں گے دس مہینے سے عوام کشی کے بندہ فیکٹس پہ چلتا ہے پچھلے دس مہینے یارم مہینے یہ ماشاءاللہ یہ ڈیویلمنٹ کی پارلیمانی سیکٹی رہی ہیں فیڈل گورنمنٹ میں اب مجھے یہ بتائیں کیا فیصلہ باد کا انہوں نے ایک پروجیکٹ دیا پنجاب کے اندر انہوں نے کون سا بڑا منصوبہ دیا ہے ذرا یہ قوم کو تو بتائیں واسے چودری صاحب کونے چار سال ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا ہم نے جو جرم نہیں کیے تھے ان کی سزا بھی ہم نے جیلوں میں رہ کے بھگتی اور اب یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے چار سال انہوں نے پاکستان کے مزدوروں کا جو انہوں نے حال کیا ہے پاکستان کا جو ماشی طور پر انہوں نے جنادہ نکالا ہے آپ کارٹر کے اتنا زبردست بوم آیا اس کے زمانے میں دیکھیں بات سنیں وہ بوم تب آیا تھا جب کرونا آیا تھا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری تو یہ دعا نہیں ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیز آئے ملک کے اندر جس سے ہمارے لوگوں کو جانوں کے جو لالے پڑ جائیں اور ہم اس سے پیسہ کمائیں ہم بالکل انشاءاللہ انڈسٹری کو مضبوط کریں گے چلائیں گے یہ بات آن ریکارڈ ہے واسے چودری صاحب کہ پورے پاکستان کی تاریخ میں جتنے وزیر اعظم آئے ہیں سب کے دوروں میں مہنگائی ہوئی لیکن میاں محمد نواز شریف وہ واحد وزیر اعظم نے جس نے ڈالر کے ریٹ کو نیچے لیا جس نے مہنگائی کو نیچے لیا جس نے بیروزگاری کا خاتمہ کیا اور بارہ ہزار میگا وارٹ بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریٹ کے اندر ہم نے شامل کر کے دور آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا دور و واحد دور تھا جس میں وزیر اعظم تھے اور یہ سب کچھ ہوا کیا کہ یہی تو وجہ نہیں ہے کہ ابھی میاں صاحب نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ کام صحیح نہیں ہو رہا دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو ادھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آنا چاہیے اور ہماری جو پارٹی ہے شباز شریف صاحب میں سابق وزیر اعظم صاحب کی بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے عمران خان نے تو چار سال میں جو کیا ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے نہیں مگر دیکھیں میرے سوال کا جواب دے پہلے کیا شباز شریف صاحب کی حکومت ہے تو اس وجہ سے کام صحیح بن نہیں پا رہا نہیں دیکھیں ہم کلوشن گورنمنٹ میں ہیں ہمارے ساتھ بہت ساری پارٹیاں ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا کسی طرح سے مداری ڈالیں یہ حکومت جو ہے میں اپنے آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو حکومت ہے وہ دس گیارہ پارٹیوں کی ملکے حکومت ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایٹی ایٹ کی کیابنٹ میں پلاننگ منسٹر ایسن اقبال صاحب ہیں جن کا تعلق نون لیک سے ہے فنینس منسٹر حسابدار صاحب ہیں جن کا تعلق داریکٹ میاں نواز شریف صاحب سے ہیں اور باقی بہت حاصل ہوئی ایک انہوں نے صرف وزیر خارجہ رکھے ہوئے ہیں جو سیہر و سیہات کے وہ وزیر بھی ہیں باقی سیہر کا الگ ہوتا ہے سیہات کا الگ ہوتا ہے پانی کا الگ ہوتا ہے وہ تو پیسے بچا رہے ہیں اس لئے ایک جگہ دینی چاہتا ہے ابھی اچنی لمبی انہوں نے باتشیت کی آپ جو آپ جواب دے سکتی ہے انہوں نے اتنا ضرور پڑھ لیا کہ میں فیڈرل پارلیمنٹری سیکٹری فور منسٹری آف پلاننگ دیولپمنٹ ان سپیشل انیشیٹیوز تھی انیشیٹیوز نہیں پڑے فیصلہ باد کا ہی بتا دیتی ہوں سپیشل اکنومک زونز کا افتتا ہمارے ہی دور میں ہوا اور جس بات کا یہ جس سنینے دور کا ذکر کر رہے تھے کہ جس وقت دو لاکھ سکل لیبر کی شورٹیج فیصلہ باد میں تھی کہ سکل لیبر نہیں مل رہا تھا کیونکہ انڈسٹری ٹوئی 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 ٹیون چل رہی تھی اور ٹیکسٹائل میڈ ان پاکستان پوری دنیا سے لوگ بنا کے بھیجتے تھے ویڈیو کہ یہ دیکھیں ہم فلانے سٹور ٹیکسس میں کھڑے ہیں امریکہ میں ہو سکتا ہے کہ شاید اس زمانے میں آپ نے جو یہ سارے اقدامات بتائے اور یہ جو اچھا دور چل رہا تھا ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب نے نہ اس سے مستفید ہوئے آٹھ مارچ کو جو حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈالا تھا وہ انہوں نے یہ دعوے کر کے ڈالا تھا کہ ہم تو مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں ہم اٹھا سستہ کریں گے ہم پٹرول کی قیمت ان کے جو اس وقت تھے مفتا اسمائل صاحب اور بڑے سینئر ہیں جو شاید خاکان عباسی صاحب کی آن ریکارڈ ویڈیوز ہیں میں بھی چلاتی ہوں اپنے ہی موں سے وہ بھی بیان دے رہے ہیں نہیں نہیں ویڈیوز آن چلائیے گا آپ دونوں اپنے ہی اچھی والی ویڈیوز ہمارے پاس بھی ہیں وہ اپنے ہی موں سے بیان دے رہے ہیں کہ ستر سے اسی روپے پر لیٹر پٹرول ہونا چاہیے اور ہمیں کریں گے اور ہم کرنا چاہتے ہیں پھر ان کی جو ابھی روئے روان ہیں لیڈر صاحبہ وہ ایک مہنگائی مارچ لے کر اسلام آباد پر چاہت دوڑی تھی کہ جناب پٹرول کی قیمتیں کم کریں علاقہ اس وقت انٹرنیشنل پرائسز پٹرول کی اوپر جا رہی تھی آج اسی ڈالر فی بیرل ہے اس وقت ایک سو سترہ ایک سو بیس پھر ایک سو ستائیس ڈالر فی بیرل پر گیا تھا اور اس وقت جب عمران خان صاحب نے ریلیف دیا تھا تاب یہ سارے چیف پڑے پہلے انہوں نے لانگ مارچ کی کہ ریلیف دو جب انہوں نے ریلیف دے دیا کہ پٹرول کی قیمت انہوں نے کہا ہم نہیں بڑھائیں گے ہم نے اس کو کیپ کر دیا ایکٹرسٹی کی قیمت ہم نہیں بڑھائیں گے تو انہوں نے اس پہ بھی احتجاج کر دیا اچھا اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہ کہ تین سے چار روپے اگر پٹرول کی قیمت بڑے تو وزیر اعظم کو سارے چاہیے ابھی جس دن مریم بی بی یہاں تشریف آپس لائیں تو پینتیس روپے اس دن بڑھا اور بائیس روپے ابھی کوئی پہلے بڑھا ہے اور ایک سو ستتر روپے کے ٹاکسز انہوں نے پھر اسیمبلی سے جو ہے وہ منظور کرا ہے اب بتائیے سب بیٹھے میں سارے چاہیے سارے چاہیے سارے چاہیے روپا سانو دینا چاہیے تو سیفی رو سارے ابھی تو جو انہوں نے سارے دیا ہے نہیں اس پر نہ آئے نا میں آپ کو بتاتی ہوں جو ستیفے ہم نے دیے اب وہ بھی بات کر رہے تھے کہ جی انہوں نے اپنے ہی موز سے کہا میں نے بالکل کہا میں نے اس اسیمبلی میں کھڑے ہو کے قاسم سوری کے سامنے گیارہ اپریل کو گیارہ سڑھے گیارہ وزے کا ٹائم تھا جب ہم نے سب نے اپنے ستیفے دیے پھر انہی کے لگائے ہوئے سپیکر صاحب نے اپنے موز سے بیان دیا کہ ہم یہ ستیفے نہیں قبول کر سکتے بات سنے سپیکر تھے درخت تھا جو لگایا ہوا تھا سنے تو صحیح نہ اب انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ ستیفے اس لیے قبول نہیں کر سکتے کیونکہ جو آئین کی شک 164 کے مطابق یہ اس پیمانے پہ نہیں اترتے ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں ہے سائن ہوئے ہوئے نہیں ہے اس لیے قاسم سوری کو جو آپ نے ستیفے دیے وہ ہم نے ریجیکٹ کر دی ہے اس کی ایکسپٹنس کو رولنگ دے دی ہے اب ان پرسن یہ ہمارے پاس تشریف لائیں ایک ایک بندہ میرے پاس آئے گا میں اس سے ہاتھ کا لکھا واستیفہ لوں گا اور پھر اسے قبول کروں گا دس مہینے بعد جب ہم لوگ نے کہا کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں انہوں نے اپنا لیڈر آف اپوزیشن لگائیں گے تاڑی مکمکہ دی سیاست مکائیے تو انہوں نے کہا جی وہ ہی ستیفے ہم قبول کر لیتے اور یہ سپیکر صاحب نے ریٹن دیا ہے تو اسی لیے ہم نے ان کو چیلنج کیا کہ جناب جب ہم نے اپنی مرضی سے ستیفے دیئے تھے اور اپنے سپیکر کے سامنے دی آپ نے اسے تو مانا نہیں اب آپ کی جب مرضی ہوئی ہے تو آپ دس مہینے بعد مان کے ریٹرو سپیکٹیو میں جا کے وید ایفیکٹ فروم گیارہ سے کانسٹیٹوینسیز کے الیکشن آپ نے اناؤنس نہیں کیے فورٹی فائیو ڈیز پہ کر رہے ہیں تو یہ تو کانسٹیٹوشنل گیپ ہے اور آئین توڑنے پہ یہ چالوں ہوں ہم انہیں توڑنے نہیں دے رہے ہیں بات وہیں توڑنے پہ آگئی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ساگڈار صاحب نے جو ابھی ہارا بجٹ لگایا ہے اس میں ایک انہوں نے ٹیکس اور لگایا ہے اور اس کی وجہ سے جو کابینہ مفت میں کام کاری دی اس کا بھی کام چلتا رہے گا سادیاں میں جو ڈھول والے آئیں گے انہوں نے جڑیاں ویلا ملنگی وہ گرمنٹ نو جان گیا بہت خاتر ہماری ہو رہی ہے کوئی فہرشت جاری ہو رہی ہے فقط دو وقت کی روٹی کی خاتر بڑی خجل خواری ہو رہی ہے وہ ہلکے میں لگے ہیں آنے جانے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے آہو آہو آہ ویلکم بیک طائر صاحب کوئی سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا ہے یا نہیں سوشل میڈیا میں پہلے سے ہی استعمال کرتا ہوں مگر شوٹل نہیں اس طب سے 2013 سے 2013 سے آپ نے شروع کر دیا کیا یوز کرتے ہیں اس میں ٹویٹر پر اور فیس بک پر تو میڈمو کرتے ہیں فالو اپ نہیں ٹی ٹی اے کون سے بندوں کو فالو کرتے ہیں میں تو بہت کم یوز کرتا ہوں جو میرے ہلکے کے لوگ ہیں جو میرے ووٹر سپورٹر ہیں وہ تو کرتے ہیں نا آپ اپنا بتائیں ٹائم کم ہوتا ہے نا کیونکہ آپ یا کانسیچنسی کی سیاست کر سکتے ہیں یا پھر میڈیا کو ٹائم دے سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم تو ہوتا ہوگا نہیں بلکل کبھی کبار میں دیکھتا ہوں اور جو ہوتا ہے اپنا حصہ ڈالنے والی بات وہ ڈالتا ہوں کدھی فیس بک پہ پوشپا فلم دیکھی تو میں نے کبھی فلم نہیں دیکھی فیس بک پہ اگر کیسر پیا بنائے گا تو پھر ضرور دیکھنا پوشپا بنائے یا کچھ اور بنائے میں نے تو ایک ہی سوشل میڈیا پہ فلم دیکھی تھی وہ بھی فلاب ہو چکی ہے پی ٹائی کی جو فلم پوشپا ہے بڑی دور دی فلم ہے سار جی انتے خوشکب نہیں لے سکتے ڈالتے نہیں لائی تا جو کسی کرتے حال سا دے آپ نے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے ڈیفالٹ کر رہے دیفالٹ کر گیا یا نہیں کیا دیکھیں کوئی بھی پاکستانی کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ اپنے ملک کے خلاف کوئی بات سکتے آپ کو یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہت برے ہیں معاشی طور پہ ہم دلدل میں فسے ہوئے ہیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم دن رات میند کر رہے ہیں دیفالٹ کر گیا ہے کہ نہیں کیا اس کا جواب بلکل انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو پھر ترقی کی راہ پر لے کر آئیں دیفالٹ کر گیا ہے کیوں دیفالٹ کرے گا پاکستان تو پھر یہ خواجہ آسف صاحب نے کیوں کہا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کو تباہی کے دہانے پر کوچھا ہے آپ ان کی پوری سٹیٹمنٹ دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے پی ٹی آئی نے ایک کام چلایا کہ کیپٹن صفدر صاحب کی ایک نکال کے ایک ویڈیو وہ چلا دی اس کا جب آدھا ایسا چلایا اور آدھا نہیں چلایا ایسے ہی خواجہ آسف صاحب کی جو یہ آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی جب آپ پوری ویڈیو سنیں گے اس سے آپ کو ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی ہم آپ کو پھر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دلدل میں فسا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے اب دیکھیں محمد بن سلمان صاحب گیارہ عرب ڈالر کی یہاں پر انویسمنٹ لے کر آ رہے تھے پاکستان محمد بن سلمان اچھا وہ کراؤن پرنس کی بات کر رہے ہیں میں کہتے ہیں سلمان شباز کی بات کر رہے ہیں نہیں میں کراؤن پرنس کی بات کر رہے ہیں سوری اچھا اچھا ٹھیک ہے گیارہ عرب ڈالر کی وہ لے کر آ رہے تھے انویسمنٹ لیکن ان لوگوں نے دھرنا آنونس کر دیا جس کی وجہ سے ان کا پروگرام مجھے یہ بتائیں یہ نقصان پاکستانی قوم کا ہے یا کس کا ہے اسی طرح جب ان کا پہلا دھرنا تھا اسلامباد کے اندر اب کیوں نہیں یہ سارے لوگ آ رہے اب تو آپ کی حکومت ہے بلکل شباز شریف صاحب جاتے ہیں میں مانگنے تو نہیں آیا مانگنے تو نہیں آیا مگر مجبوری ہے پرکی چلے جاتے ہیں انہی کے دیئے وے کمبل انہی کی دیوئی ایڈ انہیں واپس دے آتے ہیں پہلے تو انہیں منع کر دیا تھے کہ بھئی ساڑھے لوکان دا سمان باہر بکھریا پیا تسی ماتاو مہربانی پھر بھی گئے ہیں تو آپ جا کے انہوں نے کیا عزت کرائی پورے ملکی اس ویڈیو کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوا کہ وہ شاید فیک ہے کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ یہ پہلی حکومت ہے جو مہنگائی کے بہانہ بنا کے چلتی حکومت کو گرا کے آئی اور اب تک رو رہے ہیں اور اب تک اپالوجیز دے رہے ہیں اور صرف جھوٹ بول رہے ہیں اور جو عوام کی سیچویشن تھی آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو اس سے لے کے آج فیبرری ہو گئی ہے آپ چیک کر لیں کہ کہاں کہاں چیزوں کا انہوں نے بیڑا غرق کی ہے اور ابھی تک کہہ رہے ہیں ابھی ہم کوشش کریں گے دیکھیں گے پہلے مفتہ اسماعیل صاحب کے بیانات اٹھا لیں سب سے زیادہ اس آگدار صاحب پہ اگر کوئی اس وقت ان کی پولیسیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ ان کے اپنے فینانس منسٹر ہیں مفتہ اسماعیل صاحب شاید خاکان عباسی صاحب وہ نراز ہیں ہن باجی جیڑی سرجری کرا کے آئے ہیں ان کے پاس بھی کوئی روڈ میپ نہیں ہوتا صرف وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ تو میری حکومت ہی نہیں ہے جب آنی تھی حکومت تو انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی سے اب ہمارا واپسی کا پانچوں گیر لگ گیا چیزوں کی قیمتیں اس وقت ایسے ہو گئی ہیں کہ عوام بیچاری جو ہے وہ انہیں ڈھالے آگے روزے بھی آ رہے ہیں اور حالات دیکھ لیں کہ کیا ہے ڈیفالٹ کا آناؤنسمنٹ خود خواہ جاسف کر رہی ہیں جی اس کے بعد ایک سو ستر ارب روپے کہ انہوں نے عدی رات کو چھپ کے ٹیکسز لگائیں ہیں اور ہر چیز پہ سانس لینے تک پہ پابندی بجلی انہوں نے سیف کرنے کے لیے کہ شام کو آٹھ بجے مارکٹس بند ہو جائیں گی ہم نے انرجی سیف کرنی ہے بھائی آپ نے جو کارخانے لگائے تھے وہ بجلی کیوں نہیں پروڈیوس کر رہی ہیں وہ بجلی گئی کہ تھے وہ بجلی آپ نے کیا لفافوں میں پیک کر کے لندن بیج دی ہے وہ عوام کو مل کیوں نہیں رہی ہے اچھا لسن اور ادرک اتارنے کے پیسے نہیں ہیں تین تین مہینے سے کنٹینر آ کے کھڑے میں ہیں اس کی وجہ سے آپ کی قیمتوں میں جو اس وقت اضافہ ہو رہا ہے وہ ان کی نا اہلی کی وجہ سے ہے سب کو چھوڑ دیں ساگ ڈالر صاحب بار سے تشریف لائے تھے انہوں نے چلنے سے پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ ابھی تو میں پہنچا بھی نہیں ہوں اور ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ایک سو بہتر روپے سے دو سو بہتر سے بھی اوپر دو سو اٹھتر کے پاس اگر ڈالر لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے جو کرزہ پاکستان پہ چڑھایا ہے نا وہ ٹریلینز میں ہے ملینز میں نہیں آپ ٹریلینز میں ہے اور جو ڈیفالٹ انہوں نے ان کا فیصلہ باد سے تعلق ہے فیصلہ باد میں انہی کے پرانے دور میں دوہزار سولہ اور یہ فیکٹس کے ساتھ بتا رہی ہوں آپ اٹھا کے دیکھیں بلومبرگ کی ریپورٹ اس میں ڈاکیمنٹ ہوا ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کی حکومت تھی دوہزار سولہ پانچ لاکھ لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر کے بے روزگار ہوئے دو یا تین مزدوروں نے اپنے اوپر تیل چھڑکا تھا اور آگ لگا لی تھی بے روزگاری سے تنگ آکے ابھی پھر وہی حالات ہیں ستر سے اسی لاکھ بندہ بے روزگار ہوئے چلتے کار خانے چلتی ٹیکسٹائل انہوں نے بند کر دی ہے اور اس کی سب سے مین ریزن انرڈی کرائیس ہے کیونکہ انہوں نے مہنگائی اور تباہی کٹھی لے کر آئے ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے اتنے ریزاروز نہیں ہے کہ یہ تیل خرید سکے اینے نہیں ابھی نہیں ابھی ٹیکسٹائل ہے پیسلا باب میں پیسلا باب میں انہ دوہر میں لومز پہلے بھی تکڑیوں پہ لوگ نے انہیں تول تول کے بیچی تھی جب ہمارا دور آیا وہ کرونا کے ٹائم میں جو بھائی صاحب نے آ کے فرمایا کہ جی بنگلہ دیش بانتا سری لنکا بانتا یہ ایملیوں میں کہتے تھے پاکستان بھی بند کرو کرونا سے وہاں مرے گی بھوک سے نہیں مرے گی اس وقت عمران خان نے سب کچھ کھلے رکھا تھا سٹاک مارکٹس کھلی رکھی تھی اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو فل سپورٹ دی تھی فیصلہ باب کے سیال کورٹ کے ڈیلیگیشنز آیا کرتے تھے اور اس کے بعد ہمارے پاس کپیسٹی کام ہوگی تھی اتنا آرڈر تھا سو اس وقت کا چلاوا ٹیکسٹائل انہوں نے کیا کیا جو لوگوں نے اس وقت پیسہ بنایا اس پروفٹ سے اس کو ریٹروسپیکٹیو میں جا کے ساگڈاو نے ان پر ٹیکس لگائی ہے یعنی وہ دو سال جو لوگوں نے اچھا بزنس کی ہے اس کے پیسے ان کو دیں ابھی اپنے ہی دور میں اپنے ہی مزید ریکارڈ انہوں نے توڑ لی ہے کیونکہ ٹیکسٹائل زیرو پہ چلی گئی یہ کارخانے بند لنگر خانے جن پہ بہت تکلیف تھی وہ بھی بند احساس پروگرام وہ بھی بند احساس کیش پروگرام جو سکولرشپ تھا وہ بھی بند اور سب سے بڑا جو گلم انہوں نے پاکستان کی عوام پہ کیا اور خاص طور پہ پنجاب انہوں نے جو ہیلس کارٹ بند کیا با جی باس کرو انتے ہیں یہ بندے پیچھے روتے ہی ہیں جن کو فری میں کوئی علاج مل رہا تھا اس میں آپ کے کارکن بھی تھے اس میں پاکستانی لوگ تھے کسی سیاست کی بیس پہ نہیں تھے بات یہ ہے کہ کوئی صحت کارٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور پاکستان کی طرف سے ایک صحت کارٹ بھی بند نہیں کیا گیا ایک یہ بڑا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہیں اگر میڈم کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی ایک کارٹ اگر بند ہوا ہے تو ہم جو یہ کہیں گے ہم جرمانہ دینے کے لیے تیار ہیں نمبر ایک نمبر دو انہوں نے بات کی پانچ سال جو اسمبلیوں کے اندر انہوں نے کیا ہے جو بیت اپری انہوں نے اسمبلیوں کی کیا ہے مریم بی بی نے کہا ہے اپنے میمبرز کی ویلیو یہ تھی مریم بی بی کہہ رہی ہے اکومت ہماری نہیں ہے اکومت ہم ہوگی جب میان صاحب آئیں گے یہ تو بتا دیں انہوں کے سوال کا جواب تو دے دیں نا کہ کب آ رہے ہیں مریم صاحب انشاءاللہ بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں یہ بہت جلد آپ نے مجھے دوزار اٹھارہ میں بھی کہا تھا انہوں نے وہ مسائل جو تھے ان کو حل وہاں پہ کروایا لندن بیٹھ کے اب انشاءاللہ ان کی پاکستان کی تیاری ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان وہ آئیں گے تو مسائل کا حل ضرور بھی کھائیں یہ بتائیں کہ تیاری شروع کیا یہ بلکل تیاری ہے اللہ کے فضل سے میدان میں ہم کمپینڈ کر رہی ہے ہماری کیا بات ہے یہ دیکھیں نا آپ اہم ہی کہہ رہے ہیں میں ان کو پھر کہہ رہا ہوں یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے اب جب الیکشن ہوگا جب الیکشن ہوگا نو بریل کو ہو رہا ہے ہم تیار ہیں ہم اپنی کمپینڈ کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے تیاریہ شروع کر دی کوئل جی باپ لوگ اپنا بندہ ڈھونڈ لیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ضرور کر لیجے گا جا کے کوئی آپ نے چون کے بندہ مقابلے والا رانے تاہر صاحب کا بڑا ووڈ بینک ہے وہاں پہ ان کو تو وہاں پہ کینڈیٹ ہی نہیں مل رہا مجھے نہ بتائیں جی آپ عوام کو بتائیں جو بتانا ہے میں پی پی 112 سے ایم پی اے ہوں ان کو تو وہاں سے کینڈیٹ نہیں ایم پی اے کا مل رہا میرے مقابلے میں کوئی ایک بندہ تو آپ کا بغیر کنٹیسٹ کیے واپس آ سکتا ہے اگر ہمیں کینڈیٹ ہی نہیں اچھا آپ ہوکے ہیں کہ ان کو واپس لے ہیں دیکھتے ہیں نا جی 9 اپریل کو پتہ لگے گا نو اپریل کونسی دور رہ گی ہم آگر ہیں جی یہ گوڑا یہ گوڑے کا مدان میڈم آپ مجھے یہ بتائیں آپ کونسی گاڑی میں آئی ہیں آپ کی گاڑی میں آئی ہوں میری گاڑی میں چاہبی تو میرے پاس مہر مجھے بتائیں آپ کونسی گاڑی میں ہے میں کرولا پہ آئی ہوں کرولا پہ کونسی کرولا وائٹ کلر کی وائٹ کلر کی اچھا آپ کی گاڑی ہے 787 ایس اوہ اہاں مجھے پرادو بار کھڑی اس کو نکلواؤ ہاں مجھے پرادو بار کھڑی ہاں مجھے پرادو بار کھڑی مہرمی مران خان صاحب نمبر ہوگا میری کچھی ہوگی آئی تو بات میں گے ختم ہے تو آٹی میری کیوں یار بچے مزاگ ہو ڈک دے نے کس کے اوہ ایسا وہ عمران خان صاحب بیان دے دنے اوہ بچے میرے لوٹ پوٹو ہو جان دنے میرے کہتے دنے پاپا جی آپ کے لیڈر کا بیان ہے کیا پہنچیں زمان پارک اے میں وڑے ہاں نہیں انہوں نے وڑن دیتا اچھا پبلک ہوتے یہ نہیں ہے کی دور دور تک میں وڑے ہی دینار مارنے شروع کر دیتے نے گرفتار ہی نہیں ملے گی گرفتار ہی اوہ مہکہ میں گرفتار کرنے نہیں آیا میں خان صاحب تا دوست تھا تکیندرہ وڑی کیوں پا کے آئے ہو میں کہے اوہ مینو وڑن چی پچان دیں جی سارے اوہ میں ڈالا شہر سے لائیا ہے تو انہوں پتا ہے پھر میں ایک مشہور آدمی ہاں جی میں ایک مشہور آدمی ہاں بلکل اوہ پھر ایک بندہ نے میں پچان لیا اچھا وہاں نے میرے پیار کیتا ہے یہاں میرے پیار زمین تھی ہونے نہیں دیتے میں نے چوکے تھے ایک دو پھڑا ہوں دے اوہ جنہیں سالینہ نے ڈالنگویں ہی پڑھائی دے اے اس طرح میں پھڑا ہوں دے گے انہیں پھر گے اوہ پھر ایک بندہ بڑا تاکتوار جوان آدمی سی اوہ نے مینو لک تو پڑھے آئے تے اوہ نا جڑا اپنا گیٹ میں یہ گا اوہ تو ہاں آئین کر کے چھڑے آئے جنہیں تالا جہاں جہاں جنہیں چھڑی تھا میں نے پھر ایک پیار جیسا ہے اوہ تو میرے دوستا ہے کہ میں فیصل جبید صاحب اولہ نے مینی لک تو پھڑے آئے آئین کرتے کھڑا کیتا ہے سامنے میرے خان صاحب آئین میں نے ویکھانے میں کہ میں نہیں دوڑنا بولا ارے کیا ہوا کہتے نہیں کیا ہوا میں کہ جڑا تُسی بیان دیتا ہے کون سا؟ کہن دنے جب میری حکمرانی تھی تو گھی تین سو اسی آرب رپے کا کلو تھا اب ان کی حکومت آگئی ہے تو چھے سو آرب رپے کا کلو ہو گیا میں کہے کیوں تُسی اس تندگال کر دیو کہن دنے دس از دا سلپ آف ٹانگ میں کہا ہوا میڑے ہو کے کیا میں کہا سر تو آڈی ٹانگ دا ہی مسئلہ ہے آئین کر کے اٹھے نے میں نے کہن دنے میں آل فال بولتا ہوں گھبرا گیا نا میں میں کہے نہیں سر تو آڈی ٹانگ دا مسئلہ ہے لوگ میں کہے تو آڈی لگ پولنگ کر دینے اگر میں کہے تو آڈی ٹانگ ٹھیک ہو جاوے نا پھر میں کہے تُسی جل سے کرو الیکشن ہوئے تُسی جتو پھر پرائم منیسٹر بنو پرویز الائی صاحب سے کال پر بات ہوئی ہے انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی میں کہا سر جاتے تو تو آڈی ٹانگ ہو جاوے نا تے او نا بھی کال ٹھیک ہو جاوے نا تے او نا بھی کال ٹھیک ہو جاوے نا ماشاءاللہ باجیروں نے میرے تو سینئر نے انہ نے چار سال آج کیتی میں تین سال آج یہ کونس کی ایف اے ایف اے کیتی میرے باجیروں نے اے گل واپس لوگوں کیوں کہ عمران جڑیاں وہ دانا اچھی گل نہیں باجیروں نے ایم فل کیتا ہے اچھا سانو تو ایک ایک سیاست دان دے بارے پتا ہوندہ ماشاءاللہ پورے فیصلہ بادوے سب تو زیادہ خدمت کینے کیتی ہے کینے کیتی ہے میں تو انہوں پوچھ رہے ہیں تو اسے میں انہوں پوچھ رہے ہیں نیکسٹ اسے ایمین دے الیکشن لڑ رہے ہیں ہوئے 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 انشاءاللہ ایمین دے الیکشن سر آہستہ ایستہ اسے پرائم منیسٹر بڑھنا ہے آہستہ ایستہ نہیں بڑھنا نہیں نہیں اگر یہ بات آپ واپس نہیں لیں گے تو انہیں ٹکٹ اپنی پارٹی سے نہیں ملے گی آپ یہاں پہ دعوی کر دیں گے کہ آپ چیئرمنٹ تحریک انصاف بنے گی کیا آپ اتنی اگر دلیر ہے تو میں اگر دلیر ہے میں باجی نہ فوٹو لاؤں کیوں؟ میں باجی نہ فوٹو لاؤں کیوں؟ آج کے لئے پی ٹی آئی دے بندی نہ فوٹو لاؤں تو فلاور زیادہ ہوں فلاور نہیں فلاور 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 ہوں فلاور ہوں دے رہے میں انہیں چاہی دے ملکم بیک ٹو مذاکرات عوام کا سوال اسلام علیکم مائی نیم ہے حافظ خالد محمود میرا آپ دونوں سے کوئیسن ہے کہ اس وقت پاکستان سیاسی سماجی معاشی اور معاشرتی اعتبار سے نو ڈاوٹ ہنڈر پٹسن دیوالیا ہو چکے اور یہ ڈیبیٹیبل بات نہیں اس سے بھی بڑی خطرناک چیز کہ ہم سب لوگ اس وقت ہوپ لیسنیس کا شکار ہیں تو بحصیت دو پاکستان کی میجر پارٹیز کے آپ یہاں ریپریزنٹیو ہیں آپ کوئی امیجیئٹر لیف کے لیے اس پوری قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں وعدوں اور ارادوں کے علاوہ بات یہ ہے چوئی صاحب ماشاءاللہ سے انہوں نے جو سوال کیا ہے وہ بڑا ویلٹ سوال ہے اور یہ پورے پاکستان کا سوال ہے کیونکہ ہم اپنی کانسیچنسی کی سیاست کرتے ہیں اور روزانہ ہمیں یہ لوگ سوال کرتے ہیں ہم بھی بڑے اچھے طریقے سے ایک سال اور گزار لیتے ہیں ہمارے بندوں نے جیلیں کاٹ لیں ہمارے بندوں نے انتقام کا نشانہ جو بننا تھا وہ بن چکے تھے ہم نے ساری سختیاں جو تھی وہ برداشت کر لی تھی ایک سال ہم اور انتظار کر لیتے لیکن جب ہمیں یہ پتا چلا بائی جن یہ آپ کے لیے بات ہے جب ہمیں یہ پتا چلا کہ پاکستان جو ہے اس کو معاشی طور پر کمزور کر کے ڈیفالٹ کے دھانے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے تو پھر ہم نے اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کیا ہے اور اب بھی ہم دن رات میں نے پہلے بھی آپ کو انتظر یہ بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے خدا کی قسم ہم دن رات محنت کر رہے ہیں ہماری ٹیم محنت کر رہی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو دو ہزار اٹھارہ والا پاکستان ہم بنائیں لیکن ہم اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے اور مجھے امید ہے اچھے کی امید رکھنی چاہیے کیونکہ جتنا بیڑا اگر معاشی طور پہ پاکستان کا ہو چکا تھا جس طرح ہم کرزوں کی دلدل میں فس چکے تھے اس سے نکالنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں کرزے پہ کرزہ پھر دوبارہ سے لینا پڑ رہا ہے جتنی باتیں ہیں نا اس کا سمپل جواب ہے انہی نے انہی کی اپنی پارٹی نے ان کی ٹیم نے جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو اکنامک سروے انہوں نے پیش کیا اور وہ پیش کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساڑھے تین سالوں کا اور اس کو انڈوس کیا کہ ہاں 6.1 جو ہے وہ گروت ریٹ تھا اور پاکستان کے تمام انڈیکیٹرز پوزیٹیف تھے موڈیز نے آپ کی کریڈیڈیشن جو تھی وہ آپ کی پلس میں تھی فچ کی جو تھی وہ کریڈیشن وہ پلس میں تھی ابھی وہ ٹرپل سی مائنس پہ چلی گئی ہے ان کے دورے حکومت میں پھر اس کے بعد انہوں نے سارے وہ جو ایکنومک اشاریہ تھے جس میں ٹیکسٹائل سیکٹر گروت کر رہا تھا جس میں آپ کے ایکسپورٹس تھی وہ بڑی تھی کسی بھی ملک ترقی کا پیمانہ اس کی ایکسپورٹس ہوتی ہے اگری کلچر میں آپ کے پاس بھوم تھا بمپر پرائس آئی تھی گیارہ سو ارب روپے کی اور کسان خوشحال ہو رہا تھا کسان کا کارڈ اور پیکجز الگ دیئے تھے آپ نے صحت کی بات کی میں نے ابھی کہا کہ صحت کے لیے پاکستان پنجاب کی پوری جتنی بھی عبادی تھی اور کے پی کی عبادی تھی اس کو دس لاکھ کی انشورنس جو ہے وہ ہیلتھ کے عد میں دی گئی اور ان کو ساتھ میں علاج کی فیسلیٹی بھی دی جاتی تھی اور عدویات کی فیسلیٹی بھی دی جاتی تھی جتنی بھی بڑی بیماری ہیں اس کے حساب سے اور دوسرا ان کے جو وزیر خارج ہیں جو سہر سپارٹے پہ ہوتے ہیں انہوں نے باہر ایک میٹنگ اٹینڈ کی ورلڈ اکنومک فورم کی اور وہاں جا کے انہوں نے سارے کرونا کے جو معاشی اشاریہ تھی اور اس دور میں پاکستان نے اور حکومت نے جتنے سارے سٹیپس لیے تھے اس کا جا کے انہوں نے کریڈٹ لیا کیونکہ پاکستان دنیا کا ٹاپ ملک آیا تھا جس نے کرونا کے دنوں میں بیسٹ منیجمنٹ کی تھی پھر احساس پروگرام دنیا کے تیسرے نمبر کا آیا تھا جسے ورلڈ بینک نے نالج کیا تھا کہ یہ دنیا کا تیسرا بیسٹ ایسا پروگرام ہے جس سے کسی ملک میں بہتری لاسکتے ہیں فلائی ریاست کا اگر کوئی کونسپٹر اس کو انہوں نے کاپی کیا تھا تو ہم نے تو ساڑھے تین سال جو حکومت لی ہے اس میں ہمارے باس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے اور عوام اس کی گوائی دے گی کہ وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے یا نہیں ہے جو مہنگائی کا بہانہ کر کے حکومت گرا کے آئے کے اس لیے تھے وہ خورم دستگیر صاحب نے بتا دیا تھا کہ ہم نے نیاب کے کیس معاف کرانے تھے اور وہ نیاب کے ساڑھے گیارہ سو عرب روپے کے کیسز انہوں نے معاف کرا لی ہیں اس کے علاوہ انگا نہ حکومت سے کوئی نٹرست تھا نہ ملک سے کوئی نٹرست تھا نہ ریاست سے اور نہ ریاست کے جو حوام ہے نہ ان کی کسی پروٹیکشن سے تھا اب گیارہ سو عرب روپے معاف کرا کہ یہ تھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں اسلام علیکم مائنیم اس مہوش میرا کوئسن میم آپ سے ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کی کیا پلانیگ آوام کے بہتری کے لیے دیکھیں جی اگر الیکشن نہیں الیکشن ہوں گے اور الیکشن ہی مانگ رہے ہیں ہم پچھلے دس مہینے سے کیونکہ الیکشن ہوں گے تو ایک سٹیبل گورنمنٹ بنے گی اور ایک سٹیبل گورنمنٹ بنے گی تو جو آج کل کے وزٹنگ ہمارے ان کے نمائندے ہیں جن کو ان کی باتی جی بھی نہیں مانتی کہ وہ ان کی حکومت نہیں ہے وہ جا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے وہ پھر بھی کچھ نہیں ملتا تو اگر آپ کی جب تک ایک عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی ملک میں ملک سٹیبل نہیں ہوگا معیشت سٹیبل نہیں ہوگی اور انویسمنٹ نہیں آئے گی جو بند ہوگی ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بند ہوگیا آپ کے ریمیٹنسز پاکستان کے ڈروپ کر گئے ہیں اور ایکسپورٹس اور کارخانے انہوں نے اس لیے بند کی ہیں کہ وہ اور مزید معاشی تباہی ہو کیونکہ ان کی ٹیم ہی نہیں ہے جس نے کام کرنا ہے جی من پلیز اسلام علیکم میرا نام حدیجہ ہے سر میرا قویسن آپ سے ہے کہ جس طرح سے ٹیکسیز جو ہے وہ سیلریز پہ لگ رہے ہیں تو جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان پہ ٹیکسیز کیوں نہیں لگ رہے جیسے پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو عوام اس کے برڈن کو بیئر کر رہی ہے جبکہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کے فیولز چارجیز ان کے رینٹ ہاؤس الاؤنس وہ کیوں نہیں کام ہو رہے اگر ملک ڈیفالٹ میں جا رہے تو دیکھیں محترمہ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ کا جو بندہ ہے وہ ہر طریقے سے اپنی پے سے ٹیکس کٹواتا ہے اور اس پر بھی ٹیکسز کا اتنا ہی بوجھ ہے ٹیکسز عوام پر لگائے ہی نہ جائیں یہ تو محترمہ کی پارٹی نے جو آئی ایم ایف سے معایدے کیے ہوئے تھے ان معایدوں کی بدولت ہمیں ٹیکسز لگانے پڑ رہے ہیں آئی ایم ایف والے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے آپ کی پریویس گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کیا ہے پہلے اس کو فلفل کریں یہ ہم ان کے کیے ہوئے بگت رہے ہیں مسئلہ یہ ہے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں پوری عوام کو پورے پاکستان کی عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ٹیکسز کا بھی خاتمہ کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ عوام پر کم سے کم بوئی ڈالا جائے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلایا جائے سوال جی ہم ٹوئی ٹوئیڈی کھیلتے ہیں سوال پوچھوں گا آپ نے آپشن میں جواب چوز کرنا ہے کئی پر لگے جواب نہیں دے پارے یا نہیں دینا چاہ رہے تو جنرل نالج پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کون پہلے کھیلے گا آپ دوروں خود ہی آپس پر ڈیسائیڈ کر لیں لیڈیز فرس لیڈیز آپ اگری کر رہی ہیں کہ نہیں کہ اگری کر رہی ہیں نہیں جی حکومت فرسٹ حکومت صاحب یہ بتائیے کس کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گے آپ ویسے تو آپ کو ٹائم نہیں ہوتا لیکن ایک میں آپ کو مجبورن پڑھاؤں گا آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب چودری پرویز الائی اور جناب عثمان بزدار چودری پرویز الائی چودری پرویز الائی کی بیوگرفی پڑھنا چاہتے ہیں آپ ٹھیک ہے سر یہ بتائیں انٹر ہوئے ہیں لفٹ میں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ بھائی آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں واجہ عاصف صاحب احسن اقبال صاحب اور شاید خاکان عباسی صاحب تو سیلفی کس کے ساتھ ہے شاید خاکان عباسی صاحب مسکرا کے کس کو دیکھ رہے ہیں واجہ عاصف صاحب اور کس کا فلور آ چکا ہوا ہے احسن اقبال جا رہے ہیں پھر چاند پر لے کے جا رہے ہیں کسی کو ساتھ جس کو لے کے جا رہے ہیں اس کو وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے تو بتائیے کس کو پھر آپ چھوڑے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانا مشہود اور ملک احمد خان رانا مشہود نو ہی کر لو رانا مشہود صاحب کو جان پر چھوڑ دیا ہے ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی آئی پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں میوش حیات اور ہنا پرویز بٹ ہنا پرویز بٹ ٹھیک ہے ہنا پرویز بٹ ٹھیک ہے یہ بتائیے دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عابد شہر علی صاحب اور حمزہ شباز صاحب عابد شہر علی صاحب ہوئے 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 عابد شہر علی دیکھا کول جی اس کا تو آپ دیکھیں کتنا ڈیرنگ انہوں نے جواب دیا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کا جواب آپ بتائیے میڈم بیوگرفی آپ بھی پڑھنے لگی ہیں کس کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور جناب نواز شریف دو دوں کی پہلے سے ہی پڑھی ہوئی ہیں لیکن بارال شہباز شریف کی دوبارہ پڑھ لوں شہباز شریف صاحب کی دوبارہ پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک کسا سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب فیاضل حسن چوہان جناب مراد سعید اور جناب حماد عزر تو سیلفی کس کے ساتھ ہے مراد سعید مسکرا کے کس کو دیکھ رہی ہیں حماد اور کس کا فلور آ چکا ہوا ہے فیاض فیاضل حسن چوہان صاحب فلور آ چکا ہوا ہے چاند پہ جاری ہیں کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑائیں گی کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں زلفی بخاری اور ڈاکٹر شہباز گل نماز شریف صاحب کو لے جاؤں گا نہیں میں آپ جنرل ناللج پہ جاتے ہیں کوان کے دن لے کے جاؤں گا اچھا اتنا ڈر ہے شہباز گل کا دیکھیں گفتگو کرتے ہوئے بندے کو اپنی زبان میں شاہستگی لانی چاہیے وہ میں نے دیکھی پاس گل آپ کو چاند پہ چھوڑ دیا گیا ہے ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اپی پاس ایک اپنا دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے جناب آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمن میں دونوں کو ہی لے جاؤں گی چھوڑنے کو دل نہیں کہا نہیں ایک کوئی پلیس نہیں دونوں کو لے جاتی ایک کو دیکھیں ایسے ہمائے پاس ٹکٹ ہی ایک ہے آصف علی زرداری آصف زرداری صاحب ٹائٹینک کے اوپر یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جکٹس ایک اپنی دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جکٹ کن کو دے رہی ہیں آپشنز ہیں مونس الائی اور زین قریشی زین قریشی زین قریشی کیا بات ہے میاں صاحب تینکیو سو مچ تمل جی آپ کو یہ بہت بہت شکریہ اور جیسا انہوں نے کہا کہ اب مقابلہ ہوگا الیکشن کے اندر تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے پھر شاید